نیکس کالر خانکہ کے صاحب آپ لائن پر ہے فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے جی اسلام علیکم میرے نام محفوظ چودری ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں مولانا مال علی کرزستانی آئے ہوئے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اگر نابینہ آدمی ہیں ان کو دم کریں گے تو صحیح ہو جاتا ہے یا نابینہ ہے یا گونگا ہے یا بہر ہے تو آیا اس میں کتنی صداقت ہے ذرا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ آیا انسان میں اتنی پاور ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے بہت شکریہ پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ چودری محفوظ صاحب آپ جو خانکہ میں تشریف لاتے ہیں اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ وہ مولا کردستانی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو بھئی بات اصل میں ہے اس کے بارے میں مختلف طرح کے آرٹیکل لوگ لکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن بات اصل میں ہوئے کہ اندل امتحان یکرم و یوہان یہ عربی کا ایک مقولہ ہے یہ مقامات حریری یہ کتاب اس کے اندر جو ہے وہ ابوزہ سوری جی سوری جی جو ہے ابوزہ سورو جی اس کے حوالے سے آتا ہے اندل امتحان یکرم و یوہان کہ امتحان جب بندے کا لے لیا جائے اس وقت یا عزت ملتی ہے یا زلیل ہوتا ہے بات وہی ہے کہ امتحان پر فیصلہ ہوتا ہے لہٰذا وہ جو مولا کردسانی وہ آئے میں ہیں اس کا امتحان کھلے بندوں ہر بندہ لے رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ گنگا سامنے آتا ہے وہ ان کو دم ضرورت کرتے ہیں اور اللہ کے کلام قرآن کریم کی موزاتی شان ظاہر ہوتی ہے وہاں پر اور وہ گنگا بولنے لگتا ہے نبی نے کو کرتے ہیں تو نبی نہ دیکھنے لگتا ہے بہرہ تو جو چیز مشہدے میں آگئی ہے اس پر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ فرادی ہے کہ وہ فرادی نہیں ہے تو مجھے تو حیرانی ہوتی ہے یہ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ جو دشمنان قرآن ہیں یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کفر تو برداشت نہیں کرتا کہ قرآن کریم جس کو قرآن نے شفا کہا اور شفا سے مراد روحانی شفا نہیں اس شفا سے مراد جسمانی شفا مراد ہے دنیاوی شفا مراد ہے کیونکہ رحمت اللہ آمین کہا کہ روحانی شفا کا دعا میں ذکر کری رہا اللہ تو یہ جسمانی شفا وہ اس سے نصیب ہوتی ہے تو آپ کی تو میڈیکل سائنس آری فیل ہو گئی تو آپ کا جب وہ سائنٹ ٹیکنالوجی کتاب ایک طرف رہ گا ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت نے وہ نابینہ کو بینہ کر دیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ پہ نابینہ بینہ نہیں ہو جاتے تھے گنگے ان کی ہاتھ پہ جو گویائی نہیں ان کے آ جاتی تھی بلکہ مردہ زندہ نہیں ہو جاتے تھے تو ایک انسان جو کہ پیغمبر ہے موجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کر رکھا تو قرآن کی نص موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ان کی امت میں کسی امت ہی کو اللہ بطور کرامت کے یہ شان قرآن کی عطا کر دے تو اس میں وہ کونسا عقلی محال ہے کونسی شریع محال ہے کونسا قانونی ممانیت ہے ٹھیک اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کر رہے وہ تو کر کے دکھا رہے بھائی وہ تو کر کے دکھا رہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ گنگا سامنے بولنے لگتا ہے بلکہ وہ تو عراق عراق کے کردستان سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں پھر سعودیہ میں کرتے رہے ہیں اس کی ساری یوٹیوب آج تو کھل یہ دنیا یوٹیوب کی دنیا واضح ہے کرتے آ رہے ہیں مجھے تو احرانی ہے ان لوگوں پہ ہے کہ جو کہا کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے زمانی کے کرامتے تو ہمیں دیکھی نہیں آج تو جناب یہ میڈیا کا دور ہے آج کوئی کرامت دکھائے نا پھر ہم مانیں تو وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئر قسم کے لوگ وہ سب سے پہلے ملا کردستانی کو مانیں نہ کیونکہ وہ تو میڈیا کے سامنے گونگے کو بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ جو گونگے کی کیا کہتے ہیں وہ متقلم بنایا بول رہا ہے گویا ہی اس کی واپس آ رہی ہے اسی طرح اور بے شمار واقع نہ سننے والا سن رہا ہے تو اب وہ لوگ کیوں نہیں بولتے وہ کہیں کہ جی ماشاءاللہ مانگے قرآن کریم کی واقعی قرآن کریم شفاہ ہے دیکھو اللہ نے اس کے ہاتھ کے ذریعے سے قرآن کی شفاہ کا مظاہرہ کیا تو اس میں تو ملا کردستانی سے زیادہ تو قرآن کا کمال ظاہر ہو رہا ہے اللہ نے اس قرآن کریم کا جو ہے وہ شفاہ کا جو ایسا جو خاص جو ہے وہ اجلال اس شخص کو عطا کر دیا لہٰذا آج لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس لئے دعوت اس وقت ہو کہ جب دعوت دعوی ہو کر کے نہ دکھا ہے کر کے دکھا رہا ہے بندہ آپ کے سامنے اور میڈیا پہ ہے اور آپ کے سامنے اور پھر اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا ملی بھگت ہے اپنے جو ہے وہ قرآن کے ٹٹوکٹھے کر لی ہیں ان کے بچے درست کر رہا ہے ایسا بھی نہیں وہ تو پوری دنیا اور پاکستان کے اندر تو بندے بے بندہ چڑھا کھڑا وہاں اور وہ ہر چیز ویڈیو پہ سامنے اس لئے بھائی یہ اس امت کی یہ خرابی ہے کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی اس کے پہد پہد دھو اب وہ کیا خرخش ہے یہ پتہ نہیں یہ یہودی یہ یہودی سازش لگتی ہے یہ عیسائی سازش لگتی ہے یہ بندہ فلان جگہ تو یوں تھا اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے یہ ڈاکٹری کی کوئی ساند نہیں بھئی اللہ تبارک وطالعہ ڈاکٹری کی ساند کا محتاج ہے اللہ جو سرٹیفائیڈ جو وہ سرٹیفیکیشن کا محتاج ہے پھر جا کے کسی کو کمال دے گا یہ تو خدا کی ہاتھ میں جس کو عطا کر دے اس ذرے کو آفتاب بنا دے قطرے کو دریا بنا دے اس لئے بھائی اپنی اصلاح کرو دماغوں کی یہ ہماری اس امت کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آج باکمال لوگ آپ کو کم نظر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں اولیہ کاملین کی قرامتیں تھے آج کیوں نہیں بعض بیٹھ کے سٹیجوں کے اوپر جا ہے وہ پڑھے لکھے ہیں انجینئر کے سامنے کے لوگ ڈاکٹر پروفیسر کے لوگ آج بھی کرامتیں ہیں دیکھنے والی آنکھ نہیں رہی تم لوگ اندے ہو گئے ہو آج بھی ایسی کرامتیں موجود ہیں جو پیران پیر کے زمانے میں تھی جو خاجہ مجدی چیشتی کے زمانے میں تھی لیکن دیکھنے والی دل اور دیکھنے والی آنکھ اور ماننے والی دل نصیب نہیں رہا آپ کے پاس اب یہ بنتا تو تو کھل ہم کھلا میڈیا کے سامنے کر رہا ہے تو جو میڈیا میڈیا کرتے تھے کہ میڈیا آج لیا کرام سانو بھی کھاؤ کوئی آئے آج لیاو کڑا والی ہے آگے آنا تو ملاکردستانی کو جا کے غلط ثابت کرو نا سارا میڈیا ہمارے بیٹھا ہے ان کے سامنے گونگے بول رہے ہیں ان کے سامنے بہرے سن رہے ہیں ان کے سامنے جو گھٹروں سے چل لیتے ہیں ویلچے پہ عورتیں آ رہی ہیں وہ چل رہی ہیں تو اب ایمان اور اخلاص تو یہ تھا کہ یہ اس قسم کے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ آتے کہا جی ماشاءاللہ مانگے جی سلام کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو وہ کرام ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر کرنا کر دے واقعی دیکھو میڈیا کے سامنے ملاکردستانی کی کرامتیں لہذا آج سے ہم پیرانے پیر کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں قاجم نشیستی کرامتیں مانتے ہیں سب عوری اللہ کی کرامتوں کے قائل ہو گئے کہے نا حوصلہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ کام ہی باطل کے لئے کر رہے تھے باطل کے لئے کام کر رہے تھے تو باطل کا سارا آپ کو جو ہے وہ پاڑ گر جائے گا روٹی کیسے چلے گی جنہوں نے فنڈنگ کی ہے اس فنڈنگ کا عدل بدلہ کیا دیں گے اب سب گھونگے ہو گئے سب کی زبانیں جو ہے وہ گویائے چھن گئی ہے وہ بالکل کہتا ہے اندھا سام بن کے گونگے سام بن کے بیٹھ گئے ہیں کیوں نہیں بولتے آپ آئے نا یا وہاں اس کے ذا کے اس کا ٹیسٹ لیں جائیں میدان میں میڈیا کا دور ہے نا بڑا میڈیا میڈیا کرتے ہیں بہت سے بیٹھ کے بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے ایسے لوگوں کی قدر کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور موجزہ ہے گوہ ہے کہ ان کے جو ان کے امتیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کر دیا تو ان کی قدر کرو بھائی بعض لوگ لیکھ دیتے ہیں لکھ رہے ہیں آرٹیکل میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکھ دیتے ہیں جی پتہ نہیں ہے کل کو پتہ چلے گا یہ فلان یہودی کی سازی نکلے گی فلان جو ہے وہ عیسائی سازی نکلے گی بھائی جب نکلے گی تب فتوہ دے دینا یار ابھی تو کشری نکلا نا ابھی تو قرآن کی عظمتی ظاہر ہو رہی ہے ابھی تو وہ جو میڈیکل سائنس جہاں فیل ہو گئی یہ وہاں قرآن جو آپ کو بلند کر رہا ہے ابھی تو مانو وہ جب خدا نہ خواست پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ تو فلان کا ایجنڈ تھا تو جب ایجنڈ نکلے گا تب فتوہ دینا نا تب بک بک کرنا کہ یہ تو دیکھے ایجنڈ نکلا ٹھیک لیکن ابھی آپ کس بیس پہ کس بنیاد پہ آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کے مسلح کا تاثب ہے اور یہ قرآن کی دشمنی ہے اور کچھ آپ کو نصیب نہیں ہے اس لئے امت کے اندر یہی چیز ختم ہو گئی ہے اس کے لئے سے امت میں باقمال لوگ آپ کو نظر نہیں آتے وانہ یہ امت کم باقمال لوگوں سے بھری پڑی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و فہم عطا فرمائے